اسکیبیز ہمارے جسم کے اوپر گروہ کرنے والی چھوٹے چھوٹے مائٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اوپر ہی وہ گروہ کرتی ہیں اور ٹریول کرتے رہتے ہیں اور ان کے کاٹنے سے جسم پہ جو رییکشن ہوتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں اور اسکیبیز بنتی ہیں اور وائٹ کلر کے دانے بن جاتے ہیں سو اس طرح سے اسکیبیز کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اوپر اور آپ کی گردن سے نیچے باڈی کے اوپر ہی ہمیشہ ہوتی ہے سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کے امید ہے خریت سے ہوں گے فرنڈز ہمیشہ کو انہوں کو پروڈکٹ آپ کے لئے ریویو کرتے رہتے ہیں تو جیسے سردی کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں اس کے بیز الرڈی اس طرح کے کافی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم نے ایک پروڈکٹ کو ریویو کرنے کا سوچ ہے جس کا نام ہے لوشن لوٹریکس لوٹریکس لوشن کیا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر کن پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب مسٹ کر دیا کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز جلد از جلد نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سو آپ کا ٹائم ویڈیوز نہیں کرتے چلتے ہیں ویڈیو پر سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پری میتھرین سالک میں یہ پایا جانا والا لوشن لوٹریکس ہے کیا لوٹریکس لوشن ایک جی ایس کے فارماسوٹیکل پرائیوٹ لیمیٹڈ جو کہ ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اس کی ایک پرادکٹ ہے جو کہ اس کے بھی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہی یوز کی جاتی ہے اس میں بچوں اور بڑوں میں یہ دونوں میں ہی ایڈوائز کی جاتی ہے اس کے اندر جو پایا جانا والا راہ مٹیریل ہے یہ پائی پائی ریترین گروپس کی میڈیسن ہے اور اس کے اندر جو پایا جانا والا راہ مٹیریل ہے وہ پری میتھرین 5% ہے اب ہم چلتے ہیں فرینڈز اس کے ویو اف میکنیزم پہ کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے سکیبیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ڈرگ آف چوائس ہے ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں ہمیشہ سکیبیز کے علاج کے لیے سکیبیز ہے کیا سکیبیز ہمارے جسم کے اوپر ٹریول کرنے والے چھوٹے چھوٹے مائٹس یعنی کیڑے جو کہ ہمارے جسم کے اوپر ٹریول کرتے رہتے ہیں اور وہاں پہ ہی یہ ان کی گروت ہوتی ہے وہیں پہ ان کی افضائش ہوتی ہے اور وہیں پہ یہ انڈے دیتے ہیں اور ان کی اور زیادہ گروت ہوتی ہے بیسیکلی پری میترین سالٹ کا کام سکیبیز کے ان ایکس کو کل کرنا ہوتا ہے یعنی ان کو مارنا ہوتا ہے تاکہ جسم سے سکیبیز ختم ہو سکے اب یہ کس طرح کام کرتے ہیں جو ہمارے جسم کے اوپر جو مائٹس ہیں رینگتے ہیں جب ہمیں یہ کاٹتے ہیں باڈی کے اوپر جب یہ کاٹتے ہیں تو ان کے ریاکشن سے جسم کے اوپر سکیبیز یعنی دانے بنتے ہیں اور ہمیں خارش کا احساس ہوتا ہے اور اس طرح اگر جہاں پہ یہ انڈے دیتے ہیں وہاں پہ وائٹ قسم کے دانے بنتے ہیں بلکل سفید کلر کے تو اس میں ہمیں مطلب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکیبیز ہی کا ایشو ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے لئے جو رگ آف چوائس ہے وہ پری میترین سالٹ ہے اس میں ہمارے پاس لوٹریکس لوشن اور کریم دونوں کے ہوئی ڈاکٹر لوکلی اپلائی کے لئے ایڈوائز کر سکتے ہیں سو یہ تو تھا اس کا وی آف میکنیزم کے پری میترین سالٹ کیوں ڈرگ آف چوائس ہے کیونکہ وہ سکیبیز کے انڈوں کو ختم کرنے کے لئے دی بیسٹ میڈیسن ہے اب ہر ایلوپیتھی میڈیسن کے ایفیکٹ کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے جو کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس میں سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو برننگ کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹرنگنگ کا یعنی جیسے کچھ چیز ڈرنگ مار رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے ریڈنیس ہو سکتی ہے اس کے بعد ایچنگ ہو سکتی ہے سکن کے اوپر ضرورت سے زیادہ رہش ہو سکتی ہے یہ کچھ اس کے علاوہ پیوریٹس ہو سکتی ہے اریتما ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے ریسک اینڈ وارننگ سیکشن میں تو ریسک اینڈ وارننگ سیکشن میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دو سال سے کم عمر کے بچے کو یہ دوائے استعمال نہیں کروانی اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے مالج کے ساتھ اپنی پریویس ہسٹری شیئر کریں اگر آپ کو کوئی اسٹیمیٹک ایشیو چل رہے ہیں باڈی کے اندر تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو لار بھی بتا دیں اس کے علاوہ اگر ہسٹری میں آپ نے یہ جو سالٹ ہے پریمیترین یوز کیا ہے اور اس سے آپ کو کسی ایڈورز کا سامنا کرنا پڑے آپ کو تو اس صورت میں بھی یہ دعا آپ کے لئے کانٹر انڈکیٹڈ ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی جسکس کریں برس فیڈنگ اور لیکٹیٹنگ نظرز یہ بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے مالج کے مشورے کے بغیر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں اور کبھی بھی کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کے مجھ سمیت کبھی بھی کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کے آپ نے یہ دعا استعمال نہیں کرنی یا کوئی بھی دعا استعمال نہیں کرنی ہمیشہ اپنے پریکٹیشنر کو ہی پریوریٹی دینی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایسے پیشنٹ جن کے باڈی کے اوپر کو ایکٹیو بیکٹیریل ڈسچارج ہو رہا کو زخم ہے اس میں سے بیکٹیریل ڈسچارج ہو رہا ہے اس صورت میں بھی یہ دعا آپ کے لئے کانٹرائنڈکیٹڈ ہے آپ نے استعمال نہیں کرنی سیریس قسم کی سکن کنڈیشن میں بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ استعمال کیا اگر کوئی ایشو ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ کی سکن جلی ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ دعا آپ کے لئے کانٹرائنڈکیٹڈ ہے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کے ایڈورز سامنے آ جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈوزج کی طرف تو ڈوز اس کی جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ آپ کی باڈی کی کنڈیشن دیکھ کے وہ جو ڈوز آپ کو سنجسٹ کرے وہی ریکمینڈڈ ڈوز آپ نے یوز کرنی ہے تاکہ آپ کو خاصر خاصر یا نتائج جو ہے وہ مل سکے جلدی میں اس سنیریو سے باہر آنے کے لئے اس کارش یا انرجی سے باہر آنے کے لئے آپ نے ایک دم سے یعنی کہ میں فوراں اوڈوز استعمال کرلو اور میری ساری سکیبیز غتم ہو جائیں اس طرح کا کچھ نہیں کرنا آپ نے اس سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ آنے کا زیادہ چانس ہے سو اس کے بعد اب اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ نہا کے اپنی باڈی کو خوشک کر کے اپنی گردن سے لے کر گردن سے نچھلے حصے پہ سارے جسم کے اوپر اس کو اپلائی کریں اور چوبیس کے انٹے تک دوا کو لگا رہنے دیں اس کے بعد پھر نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نہا لیں تو یہ پروڈکٹ آپ کے لئے رزلٹ اورینٹیڈ ہو جائے گی کوشش کریں جس بستر یا میٹرس پہ آپ سوتے ہیں اس کو دھوپ میں اچھے طریقے سے دھوپ لگوائیں اور اپنے کپڑے کوشش کریں الٹے کر کے گرم پانی میں دھویں اور الٹے ہی آپ ان کو سکھائیں دھوپ میں اور الٹے پریس کر کے پھر آپ پہنیں یہ کچھ ایسے میئرز ہیں جس سے یہ پروڈکٹ آپ کے لئے ہنڈرڈ پلس پرسنڈ میں آپ کو یہ فائدہ دے گی اور جلد از جلد آپ سیتیابی کی طرف آ جائیں گے اپنے بستر کو آپ نے ساف سترہ رکھنا ہے اور کچھ ایسی چیزوں کا استعمال سے پریس کریں جو کہ اگر پیشنٹ بھی یوز کر رہے ہیں اور آپ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہ چیز پھیلتی ہے آپ نے اس سے خاص کر خیال کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی سٹورج کی طرف تو آپ نے اس کو سٹور بلو تھارٹی سینٹی اب ہم چلتے ہیں اس کی سٹورج کی طرف تو آپ نے اس کو سٹور بلو تھارٹی سینٹی گریٹ کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ کول اینڈ ڈرائی پلیس پہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے فرم ڈریکٹ سنلائٹ سے اور ہیٹ سے دوپ اور روشنی سے بچانا ہے نمی والی اور خوشک جگہ پر رکھنا ہے اب ہم چلتے اس کی پرائز کی طرف پرائز میں نے اوپر مینشن کر دی ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا فرینڈز آج ہم نے جس پرائٹر کو ریگیو کیا وہ ہے لوٹریکس لوشن جو کہ جی ایس کے فارماسوٹیکل پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے ایک ویل نون پرائٹر ہے جو کہ ایک ملٹینیشنل کمپنی ہے اور یہ انزلٹ اورینٹڈ پروڈکٹ ہے ڈاکٹروں کی ڈرگ آف چوائز ہے آپ اس کے اندر جو پایا جانے والا سالٹ ہے پری میتھرین مختلف رینڈز میں مارکٹ میں ویلے بل ہے لیکن یہ ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کی آپ کو کریم اور لوشن دونوں مارکٹ میں ویلے بل ہیں سمٹائم لوگوں کو لوشن سے لرجی ہوتی تو وہ کریم یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو کریم سے ریٹیشن ہوتی وہ لوشن یوز کر سکتے ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں قابل استعمال ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو سے فلیٹڈ کو کوسچن کو کیوری ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ٹیک کر سکتے ہیں دوسرا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شہزاد حسین اوفیشل اللہ حافظ موسیقی